اپراد کی گھنونی خبروں سے سرک پڑی ہے جرم کبھی نہیں چھپتا تیر سے ہی سہی اپراد اور اپراد ہی سامنے آ ہی جاتے ہیں آج کی یہ کہانی ایک حیران کر دینے والا واقع ہے جو گناہ کی کئی پرتوں کے نیچے چھپا ہوا تھا یہ دیکھو ارے سورت صرف پہ چڑ گیا ہے اور آپ ابھی تک اخبار پڑھ رہے ہیں ایک کام کہا تھا نا آپ کو رکھو ذرا اخبار پڑھنے دو گھر کا اخبار پڑھ لیا ہو ایک ہی کام کہا تھا سبجی لے آؤ گھر میں سبجی نہیں ہے رات کی تیاری کیسے کروں گی سبجی لے آیا ہوں کچن میں رکھی ہے دیکھو تمہارے ہاتھ میں تو دی تھی میرے ہاتھ میں اچھا اچھا ٹھیک ہے اٹھئے تو صحیح دیوالی کا دن ہے کتنے سارے کام کرنے اب چلیے اس کو بند کریے ماں کب سے نیچے تونڈ رہا ہوں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو چلیے ماں میں چلتا ہوں کالیش کے لیے لیٹ ہو رہا ہے ہج دیوالی کا دن ہے چھٹی ہے آج کونسا کالیش کول ہے ہم؟ ماں چلیے چلیے میرے سات نیچے کہاں لیے جا رہا ہے مجھے اے ماں بائیے تو میری پیاری ماں آپ اتنا پریشان مت ہوگا کریں سارے کام ہو جائیں آپ بیٹھیں ہیپی دیوالی ماں پر ہیپی دیوالی ماں دیوالی پچھلے ہفتے تھی آج ہم اچھا وہ سبزیاں میں نے فریج میں رکھ دی ہیں آپ چنتے مت کیسے گا تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا نہ گھر کی سبزیاں نہ دیوالی کا دن ہم لوگ ہیں نا آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے ہاں اور چھوٹی سی تو پریشانی ہے آپ کی بھول جانے کی کتنے لوگوں کو ہوتی ہے آپ بس اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے باکہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی فیلال مجھے کالیش کے لیے لیٹ ہو رہا ہے تو جانا پڑے گا خیال رکھیے بھول جانا پڑے گا ہاں بھولو دیشال، میں تمہیں کتنی دیر سے کال کر رہی ہوں تو میرے فون کین یو ٹھا رہے ہو میں اچھلی بیٹ چلا رہا تھا سنائی نہ دیا اچھا میں کوالش کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں کان می توک لیٹر پلیز بہانی مت بنا آو بھول ہاں نو تمہتے تو موچے آوائید کر رہو میں تم سے بیلنا چاہتے ہو وہ بھی اب ہی پیتی تلکھو تمہتے تو کهنا چاہتی ہو وہ ہم پہلے بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں تم سچ کو accept کیوں نہیں کر لیتی کیسے کر لوں میں accept ہتنا آسان ہے ایکسپ کرنا دیکھو وشالہ ہم فیلک ویری ویری سٹریس تمہیں ایک بار تو مجھ سے مل سکتے ہو نا آخری بار اوکے طالش کی بارد ملتے ہیں سونیا ہاں بولو آرے میں نے کھا سونیا آرے بولو نے کیا بات ہے رات کے ساڑھے تس بج رہے ہیں وشالہ ابھی تک گھر نہیں آیا آرے بابا آج آئے گا اسی ضروری کام میں فس گیا ہوگا وہ اتنی دیر تک کبھی باہر نہیں رہتا اور اگر رہتا بھی ہے تو مجھے کال کر کے بتاتا ہے کسی دوست کیا گیا ہوگا وہیں پڑھ رہا ہوگا ساتھ میں کال کر رہی ہوں اس کا فون بھی تو بند آرہا ہے بیٹھی ختم ہو گئی ہوگی آہاں کونہ کسی بات کی چندہ نہیں ہوتی میں یہاں چندہ میں گھولی جا رہی دیکھیں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں نے اس کے لئے ٹیفن بنایا تھا آج وہ ٹیفن بھی نہیں لے کر کے گیا آرے بابا وہ ٹیفن لے کر کے گیا ہے میں نے دیکھا رہے اس سوپے اس کو آپ آئیے میں دکھاتیوں آپ کو آئیے میرے ساتھ چل آئیے دکھاتیوں دیکھاتے لگا رو لے کے گیا ہے دیکھیں ٹھیک ہے میں کال کرتا ہوں آرے بتایا تو تھا آپ کو کال کر رہی ہوں فون بند آرہا ہے آہ ٹھیک ہے تھوڑا انزار کر لے پھین آج آئے گا تم گھپراہوں نے آج آئے گا ہاں آؤ آجائے سر سر باڈی کے پاس سے ہی چوڑیاں بھی ملی ہیں اس کے ہٹوں کو دیکھویاں دو اس کے ہٹوں پر لپسٹک کے نشان ہے اور اس کے ہاتوں پر اور فیس پر سکریچز ہیں مرنے سے پہلے بہت ہاتھا بھئی کی گئی ہے اس کے ساتھ اس کا گلہ گھونٹ کر اسے مارا گیا اور اس سکارف سے اس کا گلہ گھونٹا گیا اپنے اتنے سال کے کریئر میں ایسا کئی بار دیکھا ہے کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو مار دیا پر جس اگریسیونیس سے اسے مارا گیا ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے سر ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی نے کچھ لڑکوں کی مدد سے اسے مار دیا پوسیبیلیٹیز ہزاروں ہیں اور جب تک سچ کا پتہ نہیں چل جاتا ہمیں ہر پوسیبیلیٹی پہ کام کرنا ہوگا یس سر اس کی پاکٹ چیک کرو سر یہ رہی اس کے ایڈی وشال سنگ اس کے گھر والوں کو پولیس ٹیشن میں بھولا اوکی سر وشال اپنی پریمکہ سے ملنے گیا تھا اور پھر ایک کا ایک موت اور موت بھی ایسی کہ جسے دیکھ کر یہ سمجھ پانا مشکل تھا کہ آخر جان لینے کی صحیح وجہ کیا ہو سکتی ہے لاش کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو وشال لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور لڑکی نے سیلف ڈیفنس میں اسے مار دیا یا پھر یہ پیار میں ریجیکٹ ہونے کا بدلہ تھا پولیس اس وقت وارداد کے ایک سیرے پر کھڑی تھی اور سامنے تھا رہسیوں کی اُلجی ہوئی گتھیوں کا امبار پولیس نے ہمیں یہاں کیوں بھولا ہے کہیں ایسا تو نہیں کی ہمارا وشال کسی کسی مصیبت میں نہیں نہیں شانتی ایسا کچھ میں نہیں ہے تم بالکل یہ سامنے سوچو سب ٹھیک ہو جائے گا یادف انہیں تمہیں انفرم کرتے ہیں وہ کسی دیکھیں آج ہمیں ایک لڑکے کی باڈی ملی ہے اس باڈی کا چہرہ آپ کے بیٹے کے آئی ڈی سی میچ کرتا ہے موسیقی 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 کریکٹ بائی دو وے کیسی لگ رہی ہو میں کم سی کم ایک лайک تو کر دے تمہیں لگتاہ ویشال کے بارے میں نہیں پتا ہے ویشال بائی دو وے ہیس ہسٹی تو مینا اب میں لائف میں بہت اگے بڑھ چکی اس لئے اس کی بات میرے سامنے مت کرو ویشال کی دیت ہو چکی ہے اسے کسی نے مار دیا ہے سر ویشال کا سل فون کچھ خاص پتہ چلا ہے اس سے میں نے اس فون کی کالشٹی چک کی ہے سر ویشال کو زیادہ تر کالز اس کے پیرنٹس نے اور اس کے دوستوں نے کیا ہے جبکہ ایک نمبر ایسا بھی ہے جس سے پچھلے کچھ دنوں سے ہر روز 20 سے 25 کالز آتے تھے اور وہ نمبر کسی لڑکی کا ہے ہاں سار پریتی ورمان اس نمبر سے ریلیٹیڈ اور کوئی خاص پتہ سر پریتی نے اتنی بار کال کیا لیکن اس نے کیول دو یا تین کالسی ریسیف کی ہے یعنی ویشال اس پریتی کو آوائیڈ کر رہا تھا جس دن ویشال کا مرڈر ہوا ہے اس دن کی صبح ہی ویشال نے پریتی سے لگ بگ ایک منٹ بات کی ہے اور سر ایک بات اور ویشال کے فون میں پریتی نام کے اس فولڈر میں یہ ساری پکس ملی سر ایک منٹ سر ایک ایک فوٹو پیچھے سے یہ تو وہی سکارفے جس سے ویشال کو سٹرینگولیٹ کیا گیا تھا جس دن ویشال کا مرڈر ہوا اس دن ویشال نے پریتی کا فون اٹھایا اور ان کی اس دن بات بھی ہوئی لیکن مرڈر کے بعد اس نمبر سے ایک بھی کال نہیں آیا ایڈرس بتا کرو اس کا سر ام نے پریتی کے نمبر سے اس کا ایڈرس بھی نکال لیا ہے اب آگے کی کہانی یہ پریتی ہی بتائے گی موسیقا سکیز می ہاں جی میره پیچھا یہاں پی رہتی ہیں ہاں جی آپ ک marking ہے ہی پای کیوں آپ جن contexts وہ یہاں پہ پی جین میں رہتی ہے ہے کہ де گی ٹ fungus iba کار روم گونسا ہے سر وہ تو نہیں اس پر کرتے ہیں ہم مجھا میرے بچہ ہی 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 مرحبا پیتی سمیر آنکل آنٹی تونوں صدمے میں آنکل آنکل مجھے ابھی ابھی وشال کے بارے میں پتہ لگا آپ پلیز مت روئیے پلیز آنکل پیتی تمہیں ہمارے ساتھ پولیس ٹیشن چلنا ہوگا کیوں مارا تم نے وشال کو کیا ہوا تھا اس دن جی سر میں نے وشال کو تم نے کیسے مارا اور وشال کو کس کرنے سے پہلے تم نے اس کا بلا گھونٹا تھا یا بعد میں سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سیدھا سادھا سوال کر رہا ہو جس کا سیدھا سادھا جواب چاہیے وشال کو تم نے کیسے مارا میں وشال کو کیوں ماروں گی میں تو اس سے پیار کرتی تھی لیکن وشال تم سے پیار نہیں کرتا تھا وہ تمہیں ہر طریقے سے اوائیڈ کر رہا تھا تمہارے کالس ریسیو نہیں کر رہا تھا اور اسی لئے تم نے اس کو مار دیا وہ مجھے اوائیڈ کر رہا تھا ہمارے بیچ میں کچھ ڈیفرینسز تھے سر میں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے بیچ کے ڈیفرینسز کم ہو جائیں ان فاکٹ دیوالی کے کچھ دن پہلے میں اس کے گھر بھی گئی تھی موسیقی ارے ارے پریتی کیا کر رہی ہے سب چھوڑ دے ارے دیکھ ابھی اور بہت سارے کام پڑے گر میں رنگولی بھی بنانیاں آنی جاں ارے بس بس ممی اس فین کے ساتھ ساتھ گھر کا سفائی میشن بھی پورا ہو جائے گا اس کے بعد ہال میں جا کے رنگولی بنا لیں گے تیرے آنے سے مجھے کتنی ساولیات ہو گئی ہے موسیقی دیکھنا پریتی کے آنے سے گھر میں کتنی رونک آ گئی ہے ہاں ماں پریتی تم نیچو ترو ماں وہ کچھ دروگی کام تھا تو ہم لوگوں کی آتے ہیں تھوڑا اچھا ہے ہاں بس ہم ابھی آتے ہیں ماں ٹھیک ٹھیک بولو یہاں کیوں لائے کیوں کہ میں اپنی ماں کے سامنے میں تم سے باتچیت نہیں کرنا چاہتا تھا اور ٹو بی آنسٹ میں نہیں چاہتا کہ تم اب میری ماں سے ملو بھی کبھی ویشال لیکن ایسا کیا پریتی پلیز ہیتنا سویٹ بن کر کس کو کیا دکھانا چاہتی ہو کس کو امپریس کرنا چاہتی ہو میری ماں کو یا مجھے تم نے ہی کہا تھا نا ویشال کہ مجھے تمہارے پیرنس کی کلوز آنا چاہیے اب میں ویسا کر رہی ہوں تب بھی تمہیں پرابلم ہے پریتی چھہ مہینے پرانی بات مد دو رہا ہو وہ تم ہی تھی جسے میرے ماں باپ سے اتنی پریشانی ہوا کرتی تھی اور میری ماں کی بھولنے کی بیماری کو لیکے کتنی انسلٹنگ باتیں کہی تھی تمہیں اور کیا کہتا ہم اس سے کہ نوکری رگنے کے بعد میں ان کو چھوڑ دوں مجھے اپنی غلطی صدارنے کا موقع نہیں دھوگے کیا پریز پریتی غلطی صدار سکتی ہے حادت بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں غصہ اور گمند تمہارے بیسک نیچر میں اور کل کو شادی کے بعد اگر تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ وہ سب پھر سے نہیں ان کا پھر کیا ہوگا اتنی بڑی سزا مد دو مجھے I promise میں بدل کے دکھاؤں گی I'm sorry but but اب ان سب چیزوں کوئی فائد نہیں لیکن کیوں مشال کیونکہ میری سندگی میں اب کوئی اور آ چکی ہے کون ہے وہ لڑکی مجھے نہیں پتا سر بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اس دن کے بعد سے وشال نے مجھے پوری طرح سے avoid کرنا شروع کر دیا تھا یہ جو لڑکی جس کے بارے میں تم بتا رہی ہو اسے اب وشال کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے ہاں شاید سمیر کو پتا ہوگا یہ سمیر کون ہے سمیر وشال کا بہت ہی close friend ہے ہم سمیر سے پوچھتاج کریں گے لیکن تب تک تم پولیس حراست میں رہو گے سر لے کے جاؤنا میں نے کچھ نہیں کیا سر سر میں نے وشال کو نہیں مارا رہا ہے کیا در رہے آپ تم وشال کو کب سے جانتے ہو سر میں اور وشال کاریب ایک سال سے اچھے دوست تھے وہ کچھ دنوں سے پریشان تھا کیا نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کل فرنڈ سے بریک اپ ہونے کے بعد تو کوئی بھی افسیٹ رہے گا نہیں انفیکٹ وہ پریتی سے بریک اپ کے بعد اور بھی کچھ رہنے لگا تھا اس کی کسی سے friendship ہو گئی تھی وہ گھنٹوں تک لیپ ٹاپ پر بیٹھے اسی سے چیٹنگ کرتا تھا کس سے دوستی ہو گئی؟ ایسا اس نے کچھ بتایا نہیں پر کہتا تھا کہ صحیح وقت آنے پر خود اس سے انٹرڈوز کروا دے گا پریتی اور وشال کے بریک اپ کے بعد ان دوروں میں تنہ تنہیں بڑھ گئی تھی اس کے بارے میں کوئی اور جانکاری ہے تمہیں؟ ہاں صرف ایک گھنٹ یہ دیکھئے پریتی نے کچھ دن پہلے وشال کو یہ میسیج کیا تھا جو وشال نے مجھے فورٹ کیا اگر تم میرے نہیں ہو سکے تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گے یہ میسیج تم نے بھیجا تھا نا وشال تمہارا نہیں ہو سکا تو تم نے اسے جان سے بار دیا میں نے اسے نہیں مارا میں تو میں تو کتنے ٹائم سے اسے ملی بھی نہیں ہوں جھوٹ بولے ہیں تم جس دن اس کا مردر ہوا تھا تمہاری اور وشال کی فون پہ بات ہوئی تھی ریکارڈ سے ہمارے پاس دراصل سر اس دن ہم لوگ بلنے والے تھے میں کچھ بات کرنا چاہتی تھی اسے اپنے ریلیشن کے بارے میں اور تم لوگ ملے اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور بدلہ لینے کے لیے تم نے اسے جان سے بار دیا میں نے اسے نہیں مارا بلکہ اس نے تو یہ ہوا تھا کہ تو جس دن وشال کا قتل ہوا اس دن تم منوابان ٹگری پر اس کا انتظار کر رہے تھے کسی نے تمہیں دیکھا ہوگا وہاں پر انتظار کرتے ہوئے جہاں ہم لوگ ملتے تھے وہاں نارملی بہت کم لوگ آتے تھے بیری کنوینینٹ تم نے انٹینچنلی ایک ایسی جگہ چنی جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے مجھے ایک آئیسولیٹڈ جگہ چاہیے تھی یہ ہمیں وشال کی باڈی سے ملا یہ مرڈر ویپن ہے اس نے وشال کو سٹرینگولیٹ کر کے مارا گیا تھا یہ تمہارے ہی ہے نا دیکھو ہاں لیکن یہ تو ساتھ ہو ری؟ ہے کیا ڈول رہے ہیں میرا سکارف سکارف پتہ نہیں ملنی رہا تم لوگوں نے دیکھا کیوں میرا سکارف یہاں رکھا تھا ایک اور کنوینیٹ سٹوری پریتی پرابلم یہ ہے کہ میں جا کر بھی تمہاری باتوں پر وشواس نہیں کر سکتا تمہارے پاس مردر کرنے کا موٹیو ہے مردر لوکیشن پر نا ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے سارے سبوت تمہارے خلاف ہے اب صرف گناہ قبول کرنے کی دیری ہے تو بتاؤ کیوں مارا تمہیں وشال کو سر آئی ریالی لاف دیم اللہ میں کیوں ماروں گی اس کو آگر میں نے اسے مارا ہی ہوتا تو یہ سکارف کیوں چھوڑا ہوتا میں نے ماں پر پیار پیشن محبت یہ انسان سے بڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں لیکن ہر گنے گار کوئی نہ کوئی گلتی ضرور کرتا ہے وہی گلتی تم بھی کر بیٹھی بریتی پولس کی نظر میں پریتی ہر لحاظ سے وشال کی موت کے لئے ذمہ دار تھی حالات بھی اسی کی طرح وشالہ کر رہے تھے لیکن پھر بھی پریتی نے ہی وشال کو مارا ہے اس بات کا کوئی بھی ٹھوز ثبوت نہیں مل رہا تھا وہ بھی تب جب یہ بات سامنے آئی کہ وشال کی زندگی میں پریتی کو چھوڑنے کے بعد بھی کوئی آیا تھا کون تھا یہ وقتی کیا اس وقتی کیا وشال کی موت سے کوئی سبمند تھا جس کاف سے وشال کا گلہ گھوٹا گیا تھا وہ پریتی کا ہی تھا لیکن پریتی کے انسار وہ اسی روز سبحہ اس کاف کو کھو چکی تھی ان سبھی تتھیوں کے بیچھے کوئی تو تھا کون تھا وہ شانتی ہم زیادہ ہمیں سوچو کھانا شروع کرو نہیں کھایا جاتا اگر تم نہیں کھو گی تو تمہاری تیبیت اور بھی کر جائے گی کیا پرک پڑتا ہے ایرے جینے کے چھائیں کسے ہیں میری سندکی میری پیٹے سے دی جب وہ ہی نہیں تو میں میں کس کے لیے چھے ہوں شانتی 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 میں جو دوائیاں لکھر کے دی ہیں آپ کو شانتی دیوی کو ریگلرلی دیتے رہیے شانتی شانتی آپ لیٹے رہیے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے آرام کرو کچھ نہیں ڈاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کھالی کمزوری کے پاس چککر آ گیا تھا بس گھرانی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے بس تم کھاتی پیتی رہو اچھا بابا ٹھیک ہے سب کھا لوگیں لیکن سنا یہ نا چککر والی بات مشال کو مت بتانا میں تو بہت گصہ کرے گا میرے اوپر سر دوسری لڑکی کا نام شیطل جین ہے میں نے سائبر سیل سے وشال کی فرینس بوک ایکاونٹس کے سارے ڈیٹیلز نکلوا لیا اور سر ان کے بیچ کے سارے کانورزیشن پسلے دو مہینے کے اندر اندر ہوئے کچھ خاص پتا چلے ہیں سر ان کانورزیشن سے ساپ پتا چل رہا ہے کیسے ان کے دوستی سے پیار کا سفر تاہ ہوا پچھلے دو مہینے پہلے فارمل سے فرینس فرینس سے گل فرینس مطلب ٹپکل ینگسٹرز کا رومینس نیچرل پروسسس ہے اور سر ان ساری کانورزیشن میں وشال سنگھ نے شیطل جین سے کم سے کم دس بار ملنتیں کی ہیں اس سے ملنے کے لیے لیکن شیطل جین نے ہر بار منا کیا ہے اس کا مطلب وشال اس لڑکی سے کبھی نہیں مل پایا تھا اس سے تو یہی لگ رہا ہے اب تو اس شیطل جین سے ملنا ضروری ہو گیا ایک کام کرو اس شیطل جین کے فرینس بک ایمیلز اور موبائل جینس سر یہ شیطل جین کا فرینس بک اکاؤنٹ ہے یہ اس کی کئی ساری تصویریں بھی اپلوڈ ہیں لیکن سر میں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بات نوٹس کی ہے اس کی فرینڈ لسٹ میں ایک ہی فرینڈ کا نام ہے وشال سنگھ یہ تو بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب لندکی ہوگی یہ سر یہ اکاؤنٹ اور فوٹو الگ الگ سائبر کیفے سے اپلوڈ کیے گئے ہیں اس کے سر اس کا آئی پی ایڈریس پتہ لگانا توڑا مشکل ہوگا پھر بھی سار ہم کوشش کریں گے موسیقی 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 تم نے نوٹس کیا ان میں سے کئی تصویروں کے پیچھے موتی مسجد دکھ رہا یہ موتی مسجد ہی ہے نا اس کا مطلب وہ لڑکی موتی مسجد کے آس پاس کہیں رہتی ہے ہماری کوشش میں کوئی کمی نہیں رہنی چھے موتی مسجد کے آس پاس کے دکان داؤروں اور وہاں پر چلنے والے لوگوں کو وہ فوٹو دکھاؤ اتنا تو کنفرمد ہے کہ شیطان وہ ہی کہیں رہتی ہے اسے ڈونڈنے میں ہمیں مشکل نہیں ہونی چھے موسیقی موسیقی یادف موسیقی 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 دوستو ایک شیتل جین شیتل جین یہ فوٹو تمہاری ہے جی ہاں لیکن آپ کو کہاں سے ملی تم سے ایک مرڈر کیس کے بارے میں کچھ پوچھتاچ کرنی ہے پوچھتاچ کیسی پوچھتاچ یہ دیکھیں یہ آپ ہی کی تصویر ہے نا جو یہ ہی لی گئی جس کے بیکگراؤن میں موتی مجید دیکھتا ہاں لیکن میں آپ سے کتنی دفعہ کیوں میرا نام شیتل جین نہیں ہے میرا نام گوری ہے گوری پاٹک یہ اکاؤنٹ ابھی کا ہے نا یہ اکاؤنٹ میرا ہے ہی نہیں میرے اس اکاؤنٹ تو بھی اپن کیا ہی نہیں ہے اور وشال نام کے لڑکے سے آپ کی یہ لمبی لمبی کنو سیشن یہ پیار بھرے میسیجز جو آپ کے اس وشال نام کے لڑکے سے ہوئے ہیں لیکن آپ میری بات کا یقین کیجے میں کسی وشال نام کے لڑکے کو نہیں جانتی اور میں بھلے اسے چاٹنگ کیوں کروں گے یا ہم ہپیلی مارڈ میرے ہزبین ابھی کچھ آفیس کے کام سے باہر گئے تو جیسی آئیں گے آپ ان سے پوچ سکتے یہ دیکھیں یہ ہے میرا ایڈی پروف اور یہ ہے میرا اوریجنل فرنس بک اکاؤن جس میں ایٹ اٹی ٹوار فرنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلو ہاں کوریشی مجھے ارجنٹل ایک انفرمیشن چیئے دو نام نوٹ کرو شیتال جین گوری پارٹن ان دونوں نام کے فرنس بک اکاؤن کی ککلی ڈیٹیلز چیئے مجھے تھانکیو کوریشی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کس نے میرے ساتھ اتنا بھتا مزاگ کیا ہے ہاں کوریشی سر شیتال جین کے فرنس بک اکاؤن میں جو فوٹو اپلوڈ ہوا ہے وہ گوری پارٹک کے کمپوٹر سے نہیں ہوا ہے بلکہ سر ہم نے گوری پارٹک اور شیتال جین دونوں کے اکاؤن میں بہت ہی خاص ڈیفرین نوٹس کیا ہے سر جب بھی گوری پارٹک نے کوئی فوٹو اپلوڈ کیا ہے ٹھیک اس کے اگلے ہی دن فیک اکاؤن میں بھی وہی فوٹو اپلوڈ ہوا ہے اس کا مطلب کوئی بہت کلوزلی ان کے اکاؤن کو فولو کر رہا ہے ٹھیک ہے تھانکیو کوریش سب تصویریں سیم ہیں یہ دیکھ رو اوریجنل اکاؤن میں جو فوٹو ہے وہی فیک اکاؤن میں ہے پہلے یہاں اپلوڈ کی جاتی پھر اس میں ٹھیک گھاری جی آپ کی یہ فوٹو اوریجنل اکاؤن میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ فوٹو بنا اوریجنل اکاؤن سے کوپی کیے ہوئے ڈیریکٹلی فیک اکاؤن میں اپلوڈ کیا گیا ہے کس نے کہی چاہے یہ فوٹو وہ میرے ہزبن نے ارون نے تو پھر یہ فوٹو فیک اکاؤن میں کیسے پہنچی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ میری بات کا جو مطلب نکالنا چاہے نکال سکتی ہیں آپ نے کہا آپ کے ہزبن باہر گئے ہوئے انہیں فوراں بلائیے کہیں آپ میرے ہزبن پر تو شک نہیں کر رہے ہیں ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ کیس کی انویسٹیکیشن کر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں آپ کے ہزبن سے پوچھتاچ کرنی ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیجئے بلائیے ان کو ہلو ہلو کیا گیا میں نے آرون پاٹھک تم ہی ہو نا ہاں گھوری پاٹھک کے ہزبن تمہیں میرے ساتھ پولیس ٹیشن چلنا ہوگا پریتی کی جانچ پرتال کے بعد پولیس کو کسی شیتل جین کا سراغ ملا اس کی تصویریں ملی وشال کے ساتھ اس کی لمبی باتچیت کا پیورہ ملا لیکن جب خود شیتل ملی تو وہ شیتل نہیں بلکہ گوری نکلی گوری پاٹھک ایک ویواہت ملہ گوری خود اپنے اپراد سے انجان تھی ظاہر تھا کہ کوئی اس کے نام کا استعمال کر کے انٹرنیٹ پر وشال سے دوستی بڑھا رہا تھا اس اپرادی نے وشال کی جان تو لی ہی تھی ساتھ ہی کئی بے گناہوں کو بھسانے کی سازش بھی رچی تھی شیتل یعنی گوری کی تمام تصویروں میں ایک تصویر ایسی بھی تھی جس کے بارے میں صرف اس کا پتی ارون جانتا تھا تو کیا وہ اس اپراد میں شامل تھا دیکھیں آپ نے جتنی بھی باتیں مجھے بتائی ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی میں کسی یہ وشال نام کے لڑکے کو جانتا ہوں آپ لوگوں سے کیس سالپ تو ہو نہیں رہا تو آپ لوگ کو چاہیے ایک اسکیپ گوڑ تاکہ اسے مجرم بنا کے آپ لوگ اسے جیل میں ڈال سکے اور میڈل لے سکے اسکیپ گوڑ تو تم نے اپنی وائف کو بنایا ہے اسے مرڈر کیس میں بھسا کے کیا گوری نے تمہیں شادی کیلئے پریشرائز کیا تھا یا کوئی چککر ہو کر چل رہا تمہارا چلی نہیں تو پھر اپنی وائف کو مرڈر کیس میں بھسانی کی کوشش کیوں کر رہے ہو فیک اکاؤنٹ پر پکچرز اپلوڈ کی ای میل سے چیٹ کر کے تم نے وشال کو شیتل جین یعنی اپنی وائف کا دیوانہ بنا دیا اور پھر اس کا مرڈر کر دیا اور مرڈر کر کے ایسے ایزی کلوز چھوڑ دیئے کہ پولیس آسانی سے تمہاری وائف تک پہنچے تم نے فیک اکاؤنٹ میں ایک ایسی پکچر اپلوڈ کر دی جو تمہارے وائف کے اوریجنل اکاؤنٹ پر نہیں تھی جو تمہارے موبائل فون سے کیچے ہوئی تھی اور موبائل فون سے ہی اپلوڈ کی گئی تھی کیا ایک منٹ مجھے وہ فوٹو دکھائیں گے پریس بس ایسے ہی رہن ایسے ہی رہن ہلنا مات ہلنا مات کیوں کیا ہوا بہت کمال کی لگ رہی ہو اسی بات پر ایک فوٹو تو بنتی ہے بہت اچھے لگ رہے ہو اب مجھے یاد ہے یہ پک تو میں نہی لیتی اور پھر گلتی سے تم نے اسے فیک اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے یہی بات ہے نا یا کوئی اور کہانی مرانے کی سوچ رہے جی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے یاد ہے ان دنو میرا فون خراب تھا تو میں سونو کا فون یوز کر رہا تھا یہ تصویر میں نے اسی کے فون سے لی تھی اس سونو کون ہے تو اس سونو نے گوری کے اوریجنل فرینس بک اکاؤنٹ سے فوٹو کاپی کیا اور انہیں شیتل جین نام کے فیک اکاؤنٹ میں اپلوڈ کیا نہیں گوری اور گوری ان سب باتوں سے انجان سر امید کرتا ہوں کہ اس بار ہم لوگ سید اشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے اس کیس میں شک صرف ایک سے دوسرے کی طرف جا رہا ہے انویسٹیگیشن صرف دوڑ رہی ہے کہیں پہنچ نہیں لیے سر پہلے ہم سونو سے ملتے ہیں کیا پتا سونو پھر سے کوئی نیا سسپیکٹ سامنے لیا ہے سار سار ஏடிஸ் கப்பே போல் அடுக்கி موسیقی موسیقی زونو اور سمیر دیکھئے میرے قزن ارون اور میری بھاوی گوری کا ان سب میں کچھ بھی لینا دینا نہیں پلیز آپ انہیں کچھ مت کریے لیگل ایڈوائز دینے کے لیے نہیں بولایا تیر کو یہاں پر جو پوچھا جا رہا اس کا صحیح سے جواب دے موسیقی میں نے گوری بھاوی کی پیچرز صرف اس لئے استعمال کری کیونکہ میں جانتا تھا کہ ویشال ان فوٹوز کو دیکھ کر ان کا دیوانہ ہو جائے گا لیکن بھاوی کو اس کی بھنک نہیں ہے یا بتا ویشال سے کیا دشمنی تھی تیری دشمنی؟ نہیں مجھے اس سے محبت تھی ہاں لیکن میرے اندار ایک لڑکی کی آتما بستی اور اس لڑکی کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا ویشال موسیقی موسیقی صحیح 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 صرف موسیقی موسیقی سمید بی پی مشان سامیر ہم دیرے دیرے ہم لوگ اس فرنس بن گئی یہ دکھ بھائی میں ٹیبل ٹیمیشپ جیت کیا ہوں در دوگیر واو کانگراتلیشن ام سور ہپی پو یو میں چاہ کر بھی ویشال کے سامنے اپنی فیلنس ایک پس نہیں کر بایا بس مانی من سامیر بن کر کئی سپنے بنتے رہا اسے پانے کے لئے پہلے پریتی کو اس کی زندگی سے نکالنا ضروری تھا میں جانتا تھا کہ پریتی ویشال کے پیرنس کو پسند نہیں کرتی اور ان دونوں کی بیچ میں ویشال کی ماں کی بیماری کو لے کر کئی لڑائی جھگڑے لگے رہتے میں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور وہی سے میں نے ویشال کے دیماغ کو پولیوٹ کرنے کی شروعات کری مجھال کیا ہوا تو کچھ اپسیٹ لگ رہا ہے آج کچھ نہیں کیا نہیں کھو تو تم مجھے اپنا بیس فینڈ بولتا ہونا اور اپنے ہی فینڈ سے اپنی پروبلم شیئر نہیں کرتے اچھا ضرور پریتی نے تم سے جھگڑا کیا ہوگا ہاں مجھال ایک بد کہوں تم سے پریتی نا تمہارے لائک بلکل بھی نہیں ہے ہاں شیئر سو ایرونگیٹ ہے ان انسان سکھے ہو ابھی کلی کی بات ہے وہ اپنے فینڈز کے سامنے تمہاری مدر کے بارے میں نہیں جس لئے بڑھا کیا بولا سامیر کیا بولنا چپ کیوں گیا میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ تمہاری مدر کی بیماری کے بارے میں جوکس کر رہی تھی ہاں سب لوگ ہس رہے تھے مجھے سچ میں بہت بورا لگا اچھا ہاں مجھے نہ ایک کامیاد آگے تو میں تم سے بعد میں آکے ملتا ہوں تو تم دھیان رکھو بنا میرے بھڑکانے سے ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگز فائٹس تو بڑھ گئیں پر ابھی بھی وشال پریتی کو نہیں چھوڑ با رہا تھا اور اسی لئے اسی لئے میں نے شیطر جائے نام کے کیریکٹر کو چند دیا ہلو ہلو شیطل میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ میں آج پریتی سے آخری بار ملنے جا رہا ہوں نہیں تمہیں پریتی سے نہیں ملنا چاہیے تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں ٹراب کر رہی ہے you don't worry میں میں آج وہ چیپٹر ہمیشہ کے لئے کلوس کر دوں گا اگر تم آج اس کے پاس نہ جانے کا پرامس کرو تو میں آج تمہیں مل سکتی ہوں کیا سچ میں اور اس دل میں نے وشال کو اپنی سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا اگر وہ مجھے ایکسپ کر لیتا تو ٹیک تھا ورنہ پریتی کے سکاف سے اس کا گلا گھوڑ دی تھا جو میں نے کچھ دن پہلے ہی چورایا تھا میرا سکارف سکارف پتہ نہیں ملنے رہا شھ تمہوں نے دیکھا کیوں میرا سکارف یہاں رکھا تھا پلاننگ تو بہت اچھی تھی تمہارے لیکن فول پروف نہیں تھی پلان اور نو پلان وشال یا تو میرا ہوتا یا پھر کسی کبھی نہیں شیطل ملتاہ یہ کیا ہے مشاہل میں ہی شیطل ہوں کیا ٹھیک تو پاگل ہو گیا جا کر چل شکر گیا مشال تم اس طرح ریاکٹ چیوں کر رہے ہو مطلب سامیر تونے اتنا بلا جھوٹ بول شیٹ مان مشال پلیز رسن ٹو بی مشال 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 I really love you میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے نا میں تم سے پیار کرنے لگی دیکھو تمہیں اتنا پیار کرنے والی کبھی نہیں ملے گی اور میں نا میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گی اگر تم کہو تو میں تمہارے لئے جانویدی ستیو یہ کیا والدو بات کر رہے ہیں مشال مشال اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے اپنا سچ سنگ بھی کر والوں گی ہاں ہم لوگ نا ایک ایک ہائپی کبھال کی درہ رہے ہیں ہاں we will live happily after together پلیز مشال میرے پیار کو اپنا لو مشال پلیز مشال باغل ہو گیا کیا شیٹ مانس نیسی کی وار شاہدی تو باؤت دور کی بات ہے تم جیسے کنوں نے انسان کی شکل تک دیکھنا نیچھا تھا میں نہ اس جنم میں نہ کسی اور جنم میں سیک پاتنی کا نال چھزم اسے اگر مشال مان گیا ہوتا تو ہم لوگ اس دنیا کے سب سے ہائپی کبھال ہوتے ہیں کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں یہ سب سوچنے کے لئے جیل میں تمہارے پاس بہت وقت ہوگا سونیا جی آہاں میں کیا کہہ رہی ہوں کہ آج کل نا مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے میں نے مشال کو پتہ نہیں کب سے نہیں دیکھا ایک تو وہ گھر میں بھی نہیں دیکھائی دیتا نا آج کل تم بیٹھو بیٹھو پہل آج صبح تم نے بیشال سے کتنی سارے باتیں کی تھی ہاں تم نے اس کا ٹی فین تیار کیا تھا پہ جاتے جاتے تمہارا آشری بات دیکھے بھی کیا تھا اچھا سچ میں سنو تم پھڑا پھڑ کھانا تیار کرو آج تم بیشال کی پسندیدہ مدر پنیر سبزی منا رہی ہو نا ہاں چلو چلو دیان مجھا گی ہاں جلدی جلدی بناتی ہو نہیں تو کہے گا کہ ممی جلدی جلدی کھانا دو بھوک لگ رہی ہے سمیر کو وشال سے پیار ہو گیا جائز ہے لیکن وشال نے اسے سویکار نہیں کیا یہ اس کا حق ہے سمیر کو آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو کے تحت ہتیا کے لیے دھارہ ایک سو بیس بی کے تحت کرمنل کانسپیریسی کے لیے اور فیک ایمیل آئی ڈی دوارہ گوری پاٹک کی مانہانی کے جرم میں آئی ٹی ایک دو ہزار کے تحت عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے انسان کا من دور ان ان تک پھیلی ایک سندر دنیا ہے لیکن یہ من کبھی کبھی ہمیں بھرمت کر دیتا ہے ہم سے منمانی کرواتا ہے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط دکھاتا ہے ایسے میں گیان اور ویویک ہی ہمارے سب سے سچے ساتھی ہیں اس لیے ہماری یہی صلاح ہے کہ دل کی سنے پر دماغ کے راستے چلیں اور سترک رہیں موسیقی 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 مجھے 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 ہاں ہاں آکاشت ہمارے گھر آیا کیا نہیں نہیں اگر وہ تمہارے گھر آتا تو پلیس مجھے پورکل ہاں ہاں پلیس 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 یا جی 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 سوریکہ شانت ہو جاؤ تمہاری وجہ سے مجھے کو سنا ہی نہیں دے رہا ہے میرا بیٹا گرن دے لوٹا ہے تمہ تو دیسوں کو چندہ ہی نہیں ہے وہ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے میرا بھی بیٹا ہے مجھے بھی اس کی چندہ ہو رہی ہے ہر جگہ ڈونڈ کے آئے ہوں میں اس سے سارے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں میں اس کے مجھے کچھ میں نہیں باتا مجھے میرا بیٹا لاکر دو دیان سے سن تیرا بیٹا آکاش میرے پاس ہے سنا ہے بہت پیسے دبایا ہے تُو چل اس میں سے پانچ لاکھ ڈھی لے کر کون تم نے کیوں میں کون ہے جان کے تیرا بھلا نہیں ہونے والا جتنا بولا ہے نا اتنا کر پاس لاکھ کا انتظام کر کر رکھ اور ہاں پولیس کے پاس گیا نا تو تیرے کو تیرے بیٹے کا انتیم سانسکار کرنا پڑے گا سمجھا ہلو دیکھو میری آکا سے بات کرو ہلو سنو ہلو ہلو کیا ہوا کون تھا کھا ہے آکاش کچھ بتاتے کیوں نے یہ بتاؤنا کھا ہے وہ بہت سانگ نا کھا ہے جال اٹھے تو مجھا لگتا ہے ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے ہاں کیا چاہتو تمہاں وہ آکاش کو مار دے اس نے بولا تھا نا کہ ہم پولیس کے باس نہ آ جائے وہ جتنا بھی پہنسے مانگ رہا ہے نا اس کو دے جو پلیز پلیز میں بیٹے کو لے کے پلیز آکاش کو لے کے پلیز آکاش کو لے کے ہلو ہلو میں پاؤ جینا ہوں یہاں پہ ترے سامنے وہ بڑے والا مکٹی کا دہر دیکھ رہا ہے آہ وہاں پہ جا کے پیسے رکھ ہاں میں نے بہگ رکھ دی ہے میرا بیٹا کھا ہے میرا بیٹا کھا ہے تیرے رائٹ سائیڈ میں بڑے بڑے پائپ دکھ رہے ہیں ہاں ہاں دکھ رہا ہے اس میں تیرا بیٹا ہے جا کے لے لے ہاں آکاش 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 ہاں 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 آکاش دس سال کے آکاش کو سکول سے گھر لوٹتے ہوئے اگوا کیا گیا کیوں کیا گیا تھا اسے کیڈناپ پیسوں کے لیے یا پھر کسی نجی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے یا پھر اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ تھے جو بچوں کو اگوا کر انہیں بیچتے جب بھی ایسی گھٹا گھٹتی ہے تو پہلے پولس کو اطلاع کرنا ضروری ہوتا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا کیوں دیکھو سادی کی خوشی پہ دین کو دین نکھرتا ہی جا رہا ہے آئی دیکھنا کھاکی مجھے چھیڑنے کا موقع ہی نہیں چھوڑ رہی ہے چھیڑ کہا رہی ہوں میں تو یہ کہہ رہی ہوں سادی کی خوشی پہ پھول گیا ہے اب وہ ہی آکے تمہاری ساری ہوا نکالیں گے کھاکی آپ بھی نہ چھلو آرے مانگیش آرے آگے بیٹا تم آہاں کیسے ہو بس بس سکھیرا آرے یکاس ابھی نندنگ ابھی تو بھی پھنچ گیا ابھی تجھے پتا چلے گا آٹے دال کا بھاؤ آہاں آرے سوریکھا تم یہاں کیوں کھڑی ہوں بیٹا آؤ اندر آؤ میں تمہیں تمہارا کمرا دیکھات میں ہوں چلو آؤ 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 بھابی تم مجھے سمجھنے کی کوششش تو کرو یہ شاتھی میں نے ہی ہونے دوں کی تمہارا اور میرا وہ والا پیٹیو ابھی تک میرے پاس ہے دیکھنا ہے یہاں دیکھو تم مجھے بلایک میل کر رہی ہو تو تم کیا کر رہو میرے ساتھ پیکاس تم نے اگر یہ شادی نہیں دوڑی نہ تو میں سب کو تمہارے اور میرے بارے میں بتا دوں گی یہاں ترکنا یہاں تمہیں پر میں دیکھا رہاں نہیں نہیں تم لوگ نیکالو بہت کام پڑھائے ابھی میں بات میں نیکالتی ہوں بابا بابا مجھے آئیس کریم چاہیے نہیں آئیس کریم کھانے سے سردی ہوتی نہیں ملے گا آئیس کریم بابا چاہیے میں دیکھتا ہوں نمسکار کاکا آئیے 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 مانگیش ان کی پہچان کارا دیتا ہوں یہ ہے پرطاپ شردی نمستے نمستے اور یہ ان کی بہن شرپا ہماری ہونے والی بہو اور یہ ہونکی میسیس سوریکہ وہ ہم وکاس کی لئے نئے جوتے لائے تھے اس کی ٹرائیل کروانی تھی اس لئے آئے ہم لوگ یا وکاس کی یاد آگئی اس لئے جوتوں کا بہانہ بنایا آرے کیا چلو میں تجھے اس کے روم میں لے کے چلتی ہوں چلو بیٹھے 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 آؤ جب کوڑے آجا وکاس تیری ہونے والی بی بی جوتے دکھانے کے بہانے تُس سے ملنے آئی ہے تم دونوں باتیں کرو میں چلتی ہوں بہت کام پڑا ہے آؤ یہ جوتے ٹوائے کل دیں جینا پلیز آؤ پرتہ بھول آئے ہیں ریسپشن میں فود کے ساتھ پہنے کے لئے سائی چھوٹی ہوگی تو صبح چینج ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے میں بات نہیں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے شیلپا ایک منٹ شیلپا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کہہ دیں مجھے پر آئے ہیں اسوکر اچھوٹی ہوگا مجھے پر آئے ہیں مجھے پر آئے ہیں مجھے پر آئے ہیں شادی کا محول تھا سب خوش تھے لیکن کچھ رشتے الچے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وکاس شادی کر رہا تھا تو سریکہ کو جو کی اس کی بھابی تھی اس کا اس سے کیا سروکار ہو سکتا تھا دوسری طرف نائے گاؤں میں گھٹنا گھٹی جو نائے گاؤں کے لیے نہیں تھی اور کسی حادثے سے کم نہیں تھی اس لیے خلبلی مچنا جائز تھا پولس نے موقع پر جا کر کاروائی کی تھی اور پتہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ لاش آخر ہے کس کی جس میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ یہ عورت نائے گاؤں کی تو نہیں تھی تفتیش میں پولس کو لاش کی پہچان تک پہنچنے کا راستہ مل چکا تھا اور انہوں نے اپنی کاروائی بھی آگیا بڑھا دی تھی جو کسی کی زندگی میں دوفان لانے والی تھی مانگیش بیٹا ارے کہاں ہوں تم دونوں سریکہ کہاں گئی گر جی تم دونوں کو بھولا رہے رسم کا ٹائم ہو رہے کاکی مجھے کیا پتہ کہاں ہے کہاں جاتی ہیں کیا کرتی ہیں کچھ بیٹا تھی نہیں ارے ایسے کیوں بول رہے ہو تم وہ بیوی ہے تمہاری اور کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا کیا ہوا تم دونوں میں جھگڑا ہوا ہے کیا موسیقی شبا وانگلو سا و دانا تا دیو لگنم سو دینان تا دیو یا بلند ایو بلند تا دیو لچمی پتے تے گریوز پرامی شبا وانگلو سا و دانا آپ میں سے مانگیش دیسائی کون ہے آپ کو وہ بار ساتھ چلنا پڑے گا سُسُسُرِيگا سُسُرِيگا سب ہم پونہ میں رہتے ہیں یا میرے چچے ری بھائی وکاس کے شادی میں آئے تھے تم نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا اگر اتنی دیر رات سے وہ گھر سے باہر نکلی تھی تو کچھ تو بتا کر گئی ہوگی نہیں سب اسے فون آیا تھا اور وہ چلی ہلو کیا ہوا کانا جا رہی ہو میں تس منٹ میں آتی ہوں پھر صبح تک تم نے یہ جاننا ضروری نہیں سمجھا کہ تمہاری بی بی گھر پہ آئی ہے یا نہیں ساب شادی کا گھر ہے کئی سارے مہمان ہیں مجھے لگا واپس آکر کسی کام میں اُلج گئی ہوگی اس کے یہاں پر کسی کے ساتھ جان پہچان تھی ہو سکتا ہے اسے ملنے کے لئے نکلی ہو ہم یہاں نائیگاو میں کسی کو نہیں جانتے بس میرے کاکا کا گھر ہے جن کے یہاں یہ شادی ہے اور وہ سولہ پور سے تھی سر اس کا میرے علاوہ کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تمہاری بی بی ایک دوسرے شہر میں جہاں تمہارے پریوار کے علاوہ کسی کو جانتی تک نہیں ہے دیرات گھر سے نکلتی ہے کسی کو ملنے کے لئے اور تم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ کس سے ملنے جا رہی ہے گھر واپس آئی ہے یا نہیں آئی ہے اب تم اپنے آپ بولو گے یا ہم بولوائے صاحب میرا یقین کی یہ صاحب ویسے بھی ہم دونوں میں زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھی کیوں وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی تھی میں تم سے چھٹکانا چاہتی ہوں کیوں تم بسے بسائے گھر کو توڑنا چاہتی ہو کیا یہ بسے بسائے گھر ہے یہ وہ گھر ہے جہاں دولو بے بجا رہتے ہیں جن کو اگر مہین ہو بھی ایک دوسرے کی شکل نہ دکھے تو کوئی پروبلم نہیں ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے تم بس نام کے پتی رہ گئے ہو تم نے کبھی سوچائے کہ آکاش پر کیا بھی دے گی آکاش کو تم اپنے ساتھ رکھ لو مجھے نہیں چاہیے وہ صاحب بولو بول پوچھ ریڈ ملا پوچھ موٹن ریپورٹ کی مطابق سوریخہ کا قتل گلا دبا کر ہی کیا گیا وہ بھی رات کو دس بجے سے بارہ بجے کے بیچ میں اگر مانگیش تو سسپیکٹ مانے تو اس کے گھر والوں کا کہنا کی اس وقت مانگیش گھر پر ہی موجود تھا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہو اسے بچانے کے لئے مجھے بھی ویسے لگ رہا ہے پوار ایک کام کرو تم اور سوروے دونوں پناہ جاؤ مجھے لگتا ہے اس کیس کا سیرا وہ ہی ملے گا اوکے سر پاپا آپ نے تو کہا تھا آئے کئی بھاہر گئی ہے ابھی آ جائے گی بولو نا باپا کھا ہے بولو نا چپکے ہو بولو نا مر گئی تیری آئی چھوڑ کے چلی گئی ہے تجھے ابھی کبھی نہیں آئے گی دیکھ آج سے میں ہی تیری آئی ہوں اور میں ہی تیرا بابا سمجھا اب جا کے سوچو چل کے سوچا آکاش نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا لیکن وہ اب بھی سوریخہ کا انتظار کر رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا گھٹا تھا سوریخہ کے کیس میں پولس پوری محنت کے ساتھ چھانبین کر رہی تھی لیکن یہ کیس جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں وکاس کے گھر والے پولس کو سہیوگ نہیں دے رہے تھے اور پرطاپ راو اپنی پولٹیکل طاقت کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا جب نائے گاؤں میں پولس کو کوئی سراغ نہیں ملتا دکھائی دیا تو انہوں نے اپنا رکھ پڑے کی طرف کر لیا وہاں انہوں نے ہر واجب پوچھتا چکی اور پولس کو جو امید پڑے سے تھی وہ کچھ حد تک صحیح ثابت ہوئی اور امید کی ایک کرن دکھائی تھی مانگش تو بہت اچھا ہے ساپ اپنے کام سے کام رکھتا ہے پر پتہ نہیں اس کے پتنی کے ساتھ کیوں بنتی نہیں تھی ساہب پہلے تو سب ٹھیک تھا پر دیرہ دیرہ ان کے گھر سے جگڑے کی آوچ بہت آتی لگی کبھی کچھ پتہ چلا کہ ان دونوں میں جگڑا کیوں ہوتا تھا جگڑے کی وجہ کیا تھی ساہب جب سے وہ وکا سیدھ رہنے آیا تب سے جگڑے بڑھ رہے تھی پانچ مینی ایدھر ہے کر گیا ہو دیچ میں آپ کو اڑی اس کا اور سورے کا کچھ چکر چل رہا تھا کیا ہاں ساہب دارو پینے بیٹے تھے تب اس نے خود بتا رہا تھا وہ لوگ بکواس کر رہے کچھ بھی باتیں بنا رہے میرا اور بھابی جی کا کوئی چکر نہیں تھا میں صرف ان کے گھر میں رہتا تھا مجھے لگ رہا ہے میری یہی گلتی ہوئی ہم اور ایک گلتی بھول رہے ہو شبنم بار جانے کی گلتی اور تمہارے دوش شنکر کے سامنے تمہارے اور بھابی کے رشتے کے بارے میں قبولی دینے کی گلتی بہت بڑی گلتی ہوگے یار میری میں روگ لگتا تھا میں جتنا دن ادھر ہوں اتنا دن عائش کرلوں مزا کرلوں پیسے بھی اس کو بال بچے ہے پریوار ہے کچھ تینشن ہی نہیں نا برنہ یہ پوار کا ہاتھ بہت چلتا ہے وہ میرا اور بھابی کا چکر تھا ساپ لیکن میں نے شروعات نا کی نا زبردہ سکھی ساپ یہ سب اس نے شروع کیا تھا میں صرف نوکری کے وجہ سے پونا گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کے گھر میں رہتا تھا چلو وکاس نکلتا ہوں میں بائے بائے شام کو ملتے ہیں یہ تینش روز یا 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 موسیقی 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 بابی جی کھا ہے زیادہ دیکھو نا کھاٹا چھپ گیا کہا بابی جی یہاں چھپا ہے کھاٹا کہیں اور بے چھپا ہے اور مجھے نہیں تمہیں بے چھپا ہے ہاں نا فکاس ہاں بابی سرہ اندر آنا ہاں آتا ہوں ہاں فکاس سرہ پلو اٹھا کے کندھی پہ رکھ دینا وہ میرے ہاتھ پہ کریم پایا ہے اٹھایا نہیں جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی مجھے یہاں کیوں بولایا یہ لو اس میں اکلاک روپہ ہے جا کر وکل کو دے دینا اور بولنا پیپرز تیویار کریں میں اس گھر میں اور ایک دن بھی نہیں رہ سکتی اتنا پیسہ اتنا پیسہ کہاں سے لایا تنہیں میں اپنے پیار کو پانے کیلئے کچھ بھی کر سکتا یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے پر تم نے کیا کیا اتنا پیسہ کہاں سے لایا اپنے بیٹے کو خدمہ کر آگے کہتے ہیں کہ ماں کی آنکھوں سے اگر اس کا بچہ ایک پل کے لیے بھی اجل ہو جائے تو وہ پل ماں کے لیے کاٹے نہیں کٹتا اور اس کے دکھ کا اندازہ تک نہیں لگایا جا سکتا سریکھا کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے پیار کے لیے کیا ہے وکاس کو جیسے ہی معاملے کی سنجیدگی کی بھنک لگی تو وہ پونے سے نائے گاؤں پھاک آیا وہ کسی مسئبت میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن مسئبت تو اس کے دروازے پر دستک دے چکی تھی کیونکہ سریکھا کا خون بھی نائے گاؤں میں ہی ہوا تھا بے شک ابھی تک پولس کو کسی کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا تھا لیکن شک کی تلوار کئی لوگوں کے سر پر لٹکی ہوئی تھی اور وہ تلوار کسی نہ کسی کے سر پر تو گرنے والی تھی کیونکہ پولس نے ہار نہیں مانی تھی اور ان کی چھان بھی انچاری تھی سر سر یہ دیکھئے سوریکھا کا کتل جاہاں پر ہوا وہاں کے دکان سے یہ سی سی ڈی وی فوٹیج ملے سر وہ رکشا سے اترا اور لیمپ پوسٹ کے پیچھے جا کر چھو گئے وہ کسی کو دھونڈ رہا ہے سر شاید سوریکھا کو دھونڈ رہا لیکن اس فوٹیج میں سوریکھا تو نہیں دکھ رہی ہے سر یہ مرڈر کی رات سوا 10 بجے کے فوٹیج ہے اور اگر منگیش یہاں پر تھا تو اس کا مطلب ہے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے آپ سب لوگوں نے ہم سے جھوٹ کہا تھا کہ یہ اس وقت گھر پر موجود تھا آپ چپ چپ کیوئے بولیے نا پرتاپ شندے آپ ہی نے ہماری انکوائری رکوانے کے لیے اوپر تک فون گھومیا تھا نا کچھ فائدہ ہوا چھو اب سب کچھ تچ سچ پکتے میں اس رہا سوریکھا کے پیچھے گیا تھا تم وہاں پہ رکو میں آتی ہو کہاں جا رہی ہو میں تس منٹ میں آتی ہو موسیقا موسیقا موسیقی 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 سروے سر کاملے جوتوں کے نشان ہمم ایک کام گروہ اور اچھی طرح سے ڈھنڈو دیکھو کہیں کچھ ملتا ہے گا سر سر موسیقی ٹوٹی وی چھوڑیاں ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہے سر پونہ کے ہی کپ کمپنی کا بھی نہیں وہاں گی رہا تھا انہیں کپ کمپنی کوتھرور اور تاریخ بھی وہی ہے جزیل سرکھا کا کٹ لوگا ڈرائیور سندیپ سونا اونے یہ بیل تمہارے دیکھ سے کمپنی کا ہے جی ساں یہ بیل ہمارا ہی ہے اچھا اس جیٹ کو تمہارے دیکھ سے سندیپ سونا اونے کے باس تھی جی ساں اس کا ایڈریز ہے نا سندیپ سونا اونے آپ کون پولیس سندیپ سونا اونے موسیقی 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 صاحب میری رکشا تھی اور میں بچوں کو سکول چھوڑنے کا کام کرتا تھا صاحب ایک دن کرائی کا پیسے لینے میں دیش آئی کے گھر گیا تھا اور میڈم وہ سکول کے رکشا کے پیسے ہاں بیچنا میں دیتا ہوں جی سوری ایک سے میں چھو جی میں جاتا ہوں آہ میڈم جی آپ ٹھیک ٹو ہے مر گئی جلدی آؤ آہ میڈم کیا ہوا میڈم دیکھو نا کھانٹا چوب گیا کہاں دیکھائیے یہاں یہاں نکالو نا اسے ساپ اس عورت نے مجھے کب لپیٹے ملیا مجھے ہی نہیں پتا چلا ساپ ساپ اس کے بعد پھر اس کا پتی جب آفیس جاتا تھا تب ہم روز میننے لگیں سندیب میں مانگیش کو تلاق دینا چاہتے ہوں کیوں ارے اس کو میں تلاق نہیں دوں گی تو میں تم اسے شادی کیسے کروں گے ساپ وہ عورت شادی کے لئے میرے پیچھے ہی پڑی تھی ساپ میں بہت ڈر گیا تھا میں نے بچوں کو سکول چھوڑنے کا کام بھی چھوڑ دیا تھا ساپ اس کے بعد میں ایک ٹیکسی کمپنی میں نوکری کو لگا اور ساپ تین چار مہینے تک تو اس کی کچھ قبر بھی نہیں تھی اور ساپ میں نے سونا تھا کہ اس کے دیور کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور ساپ پھر میں بنداس ہو گیا اور ایک دین آچانک دیکھو پلیز مجھے بخش دو دیکھو میں یہاں تم سے یہ کہنے کے لئے نہیں آئیوں مجھے شادی کر میں ایک موسیبت میں ہوں مجھے مدد سے ہوگا کیسی مدد میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے کو گرنیاب کر اور میرے پتی سے پانچلاک رو پی ماؤں کیا تم پاکل ہو گئے گا اپنے خود کے بیٹے کو مجھے پیسو کی بہت ضرورت ہے اور تمہیں بس کیٹناپنگ کا ناٹک کرنا ہے نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا تم کو پتا ہے مجھے تمہارے گھر کا پتا مل گیا ہے لگتا تمہاری بیوی کو ہماری ادھوری کہانی سورانی ہی پڑی اور ساپ اس کے دھمکی سے ڈر کے میں نے اس کے بیٹے کو کیٹناپ کیا اس کے ہزبند کو کال کر کے میں نے اسے پانچلاک روپے مانگے پانچلاک کا انتظام کر کے رکھ میں دوبارہ فون کروں گا جب وہ پیسے رکھ کے چلا گیا تب میں نے وہ پیسے اٹھا ہے ساپ اور پھر وہ پیسے لے کر میں دوسرے دن سوریکہ کو ملنے گیا یہ رہے تمہارے پیسے پر اب تُو میرے بیوی سے کچھ نہیں کہو گی ٹھیک ہے نہیں کہوں گی ارے لیکن میرا حصہ وہ تو تم نے دیا ہی نہیں تمہارا کسا حصہ یہ جو سب میں نے تمہارے لیے کیا وہ تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے جو بھی کیا ہے اپنے لیے کیا ہے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں اگر موڈ ہوا تو کچھ دے دوں گی چلتی ہوں صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں کیے گناہوں کی سزا یہی پہ بھگتنے پڑتی ہے ایک مہینے پہلے ڈاکٹر نے کہا مجھے ٹی بی ہوا ہے وہ سنکے میری بیوی مجھے چھوڑ کے مائے کے چلی گئی صاحب صاحب بار بار بیمار رہتا ہوئے جان کر میرے مالک نے بھی مجھے ٹیکسی دینا کم کر دیا پر دوائی کے لیے مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی میں نے سوریکہ کو فون کیا یہ کیا صرف اتنے کیا دس ہزار ہے بکھڑ چ ہو گئے پاس لاکھ میں سے میرا صرف دس ہزار ہستہ ابھی اتنا ہی ہے چلو جانے دو مجھے رکو مجھے آپ بھی پرس دکھاؤ کیا مجھے اپنا پرس دکھنے کیا کر رہے ہو چھوڑو میرا پرس چھوڑو 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 صاحب میں وہاں سے بھاگا تب وہ زندہ تھی صاحب مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا وہاں پہ صاحب مجھے لگا کہ آپ کو آکاش کے کیڈنیپنگ والی بات کا پتہ چل گیا اور آپ مجھے پکڑنے آ گیا ہیں صندیب کی کہانی کے انسار سوریخہ بہتی شاتر عورت تھی اور وہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی یا یوں کہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی پر پھر بھی اس کا قتل تو ہوا تھا اور کوئی قاتل بھی تھا اور پھر صندیب کا بیان سچ ثابت ہوا کیونکہ کوئی اور بھی اس جگہ آیا تھا جس کے جوتوں کے نشان وہاں پر پائے گئے صرف پر اس سوریخہ کے آس پاس کا جیتے بھی برد ہے یہ سبھی مردوں کے جوتے کے سائز ہم نے نکلوائے یہ ویکاس کے جوتے کا سائز نو نمبر ہے صرف اور تاجک کی بات یہ ہے کہ ویکاس کا سالہ پرتاب شندے اس کا بھی جوتے کا سائز نو نمبر ہی ہے یہ پرتاب شندے وہی ہے نا جو ہماری انکواری روکوانی کیلئے اوپر سے پریشر لائے رہا تھا ہا صرف اور پیچھلے کچھ دنوں سے یہ پرتاب گلے کے انفیکشن کی ٹیٹمنٹ لے رہا ہے تو پھر اس پرتاب شندے کو ملنا ہی پڑے گا میری بات سنو سا میرے پیر کا نمبر نو ہے لیکن میں نے کچھ نہیں کیا صرف اس رات ہم لوگ ویکاس کے گھر گئے تھے لیکن اس کے لئے شادی کا نیا جوتہ لیا تھا صرف وہ دینے کیلئے گئے تھے اور صرف جب وہاں سے ہم باہر نکلے نا تو میرے بہن نے مجھے کہا کہ بھاو ایک گھڑ بھڑ ہو گئی ہے کائے گھڑ کائے زالوں وہ بولنا وہ ویکاس شادی نہیں کرنا چاہتا کیا اس کا دیماغ خراب ہے کیا کیا ہوا کیا اس سے پہلے اس کا چکر تھا لیکن اس سے پہلے تھا ابھی کچھ نہیں ہے نہیں لیکن وہ اسے دھمکی دے رہی ہے اری کون وہ بہت کچھ سنے ہی دے رہے تیرے بارے میں شیلپا نے مجھے بتایا تیرا لفڑا لفڑا مطلب تیرا اور ویکاس کا دیکھ ابھی جو ہو گیا نا اس کو بھول جا وہ میرا ہونے والا جیجا ہے ہاں اب یہ بیگ اٹھا نیکا اور نکر نیکا سمجھے نا اے تو جانتی نہیں ہے میرے کو میں کون ہوں بہت بھاری پڑے گا آپ تیر کو پہلے بول رہا پلیس یہ یہ کیا کر رہے آپ کچھ تو شتم کیجئے آپ میرے دیبرانی کے بھائی ہو تو میرے بھی بھائی ہوئے پلیس مجھے چھوڑ دیجئے نہیں تو دیکھئے میں پولیس کو بلاؤں گی اور لوگوں کو بھی بلاؤں گی تب پولیس کو تُو بتا رہا کہ تُو خون ہے سن جلدی جلدی یہاں سے نکل جا مینطق تُو ادھر جیل میں رہے گا اور میں نا یہاں تیرے ہونے والے جیجا سے شادی رج ہاؤں گی اور تُو شامل بھی نہیں ہو پائے گا چل نکل ساپ بہت ڈینجر اروت تھی ساپ میں تو ساپ بس اپنے بہن کے لئے اس کو سمجھانے گیا تھا وہاں پہ اور دوسری بات ساپ میں کبھی جوتے پہنٹا ہی نہیں ہوں میں تو چپپل ہی پہنٹا ہوں سچ کے دو ساپ میں نے کچھ سر کیا یہ یہی جوتے ہیں جو آپ نے وکاس کے لئے خرید ہے ہاں ساپ یہ وہی جوتے ہیں یہ جوتے ہیں یہ جوتے ہیں جو تنہیں شادی میں پہنے تھے کہاں ہے یہ یہ تو میں نے پھیک دیں کیوں جوتے پھیکنا کیا کنا ہے کیا یہ جوتے پہ چانتا ہے تیری شادی کے دوسری دین تیرے شادی کے دوسری دین تیرا کرکا جو کچھرا اٹھا تھا نا اسے ملے تھے اور یہ جوتوں کی نیشان اسی جوتوں کی نیشان سے میچ ہو رہا ہے جو سوری کھا کے مرڈر سپورٹ پہ ملے تھے اب سچ سچ بتا دے اور اب بہت مارکا ہے بھابی مجھے بولتی تھی کی شادی توڑ شادی توڑ نہیں تو میں اپنا ویڈیو سب کو دکھاؤں گی میں بہت ڈر گیا تھا بہت پریشان تھا ہمیں تبھی تبھی میں نے اس کو کہیں جاتے دیکھا میں نے ایک منٹ کیلئے سوچ ہیا اور وہاں سامنے یہ جوتے تھے میں نے پہنے اور اس کے پیچھے چلا گیا مانگ وہ اکڑ کریں ہے کیلہ 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 اٹھا م Intro کچا 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 کچک میں نے دیکھا مانگ legg помощью تو میں نے رکشا والے کو کہا کہ آئے جا کے روک لیں روکوا روک solemn بس 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 چلو میں پیش دیکھ کر اوٹرا تب تک بھابی گایت تھی آہ 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 پھر میں نے اس کی بوڈی کچھے کی ڈبے میں پھیک دی اور اس کا موبائل نالے میں پھیک دیا پھر میں گھر آیا اور شادی کے دن پولیس کو دیکھا تو میں بہت ڈر گیا اور ڈر کے یہ جوتے میں نے کچھے کے ڈب میں بھی فیک دی اور تجھے ایسا لگا کہ تو پکڑا نہیں جائے گا لیکن ایک بات دھیاند رکھا جنب ہونے سے پہلے دستک بھی دیتا ہے اور ہونے کے بعد اپنے نیشان بھی چھوڑتا ہے ہستری اور پرش کے بیچ کی شاریرک ضرورت ایک سچائی ہے لیکن اگر یہ ضرورت کمزوری بن جائے تو اس کے پرانام کھا تک ہو سکتے ہیں سریکہ اسی کا ادھارن تھی اس نے اپنی کام اچھا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے جس کی وجہ سے اس کی جان بھی گئی وکاس اور سندیب بھی موقع کا فائدہ اٹھانے کے لالچ میں سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے وکاس کو عمر قید کی سزا ہوئی اور سندیب کو آکاش کے کڈناپنگ کی کیس میں دو سال کی سزا ہوئی سریکہ جس مانسے کا وستہ میں تھی بہت ممکن ہے کہ اسے کسی سائیکیٹریس کی ضرورت لیکن وہاں تک کسی نے سوچا ہی نہیں اور انجام سب کے سامنے ہے ان دونوں کو اپنے کیے کی سزا ملی لیکن اگر بے وجہ کسی کو نقصان سہنا پڑا تو وہ تھا منگیش اور بیٹا آکاش جسے شاید منگیش یہ کبھی نہیں بتا پائے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اب میں انوپ سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں اور خلاصہ کریں گے ایک اور جرم کا تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol Dial 100 سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جے